برادرانِ عزیز وہ آیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جہاں پروردگارِ عالم نے دستورِ تبلیغ دیا کہ کس طرح سے تبلیغ کرنی ہے ذرا سا ان آیتوں کے اوپر اس آیت پر خاص طور پر توجہ کیجئے یہ سورہ نحل قرآنِ مجید کا سولوان سورہ ہے اور اس کی آیت کا نشان ہے ایک سو پچیس آخری آیتوں میں آپ کو یہ ملے گی کہ جہاں پروردگارِ عالم یہ رشاد فرماتا ہے اُد اُو اے حبیب بلائیے اِلَا سَبِيلِ رَبِّكَا اپنے رب کے راستے کی طرف ان کو بلائیے اور کیسے بلائیے تین چیزیں یہاں پر بیان کی گئیں بِالْحِکْمَةِ حکمت کے ساتھ بلائیے وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَةِ اچھی طرح سے نصیحت کریں وَجَادِلْهُمْ بِالْلَّتِهِيَا اَحْسَنَةِ اور جب ان سے جدال کریں بحث کریں تو جدال بھی اچھے طریقے سے کریں دیکھئے برادرانِ عزیز مَوْعِزَةِ کے ساتھ کہا گیا مَوْعِزَةِ حَسَنَةَ ہونا چاہیے جدال کے ساتھ کہا گیا جدالِ احسن ہونا چاہیے جدالِ حسن ہونا چاہیے ان دونوں کے اندر یہ کیا لفظ ہے جو پروردگار نے استعمال کیا دیکھئے حکمت مَوْعِزَةِ حَسَنَة جدالِ احسن آیت اللہ محمد زہ مظفر ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے جو مدرسے کے اندر پڑھائی بھی جاتی ہے کورس کے اندر شامل ہے جس کا عرفی نام پڑھ گیا یعنی عرفِ طلاب میں منطقِ مظفر اس کے ہاں برہان کی جو بحث ہے یعنی اب آپ ظاہر ہے کہ میں بہت زیادہ ٹیکنیکل گفتوگ کے اندر آپ کو انگیج نہیں کروں گا مگر جو منطق یا لوجک ہے اس کے تین حصے عام طور پر کیے جاتے ہیں کچھ تصورات کی بحث ہے کچھ تصدیق کی بحث ہے اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا حصہ ہے جس کو کہا جاتا ہے سناعتِ خمس کہ وہ پانچ سناعتیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر سر فیرستِ برہان دلیل تو وہاں پر انہوں نے اس آیت کے ذریعے سے استدلال کیا تھا اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ حکمت سے مراد وہی برہان ہے اور علماء کرام نے اپنی تفسیروں کے اندر بھی اس بات کی طرف متوجہ کیا ایک وزدم جس کو یہاں پر کہا جا رہا ہے وہ دلیل کہ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے اے حبیب آپ ان کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے دلیل کے ذریعے سے کنونس کریں اور کنونس کرنے کا کیا مطلب ہے دلیل دینے کا کیا مطلب ہے دلیل دینے کا یہ مطلب ہے کہ باقاعدہ جس طریقے سے منطق کے اندر شکل اول بنائی جاتی ہے سکرہ اور کبرہ اور پھر نتیجہ اگر اس طرح سے انگیج کیا جائے اور افلاتون والا انداز اختیار کیا جائے سکرات اور بخرات والا انداز اختیار کیا جائے یا زمانے موجود کے اندر جو فلسفیوں کا طریقہ کار ہے تو یقین جائے نہیں ہے کہ عام انسان وہ تو فوراں ہی نا امید ہو جائے گا وہ کہے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سبجک میرے لئے نہیں ہے جب دلیل کی بات کی جاتی ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے دلیل کا مطلب یہ ایک ایسی دلیل ہو جس کو ایک عام انسان بھی سمجھ سکے جو شخص اپنے فہم و فکر کے ساتھ اپنی سطح کے ساتھ آئے اس کے مطابق اس کو دلیل فرام کی جائے لہذا پیغمبر اکرام کا یہ جملہ بھی ہے کہ ہم گروہ انبیاء کو اس بات پر معمور کیا گیا ہے ان نکل لما الا قدر اقول ناس کہ ہم لوگوں کی عقل کے مطابق گفتگو کریں ان کے لیول کے مطابق ان سے گفتگو کریں مجھے بہت پسند ہے پیغمبر اکرام کا ایک تفسرہ پیغمبر اکرام کے سامنے ایک بوڑی عورت اور یہ بالکل علم کلام کے بدیہیات میں سے ہے کہ ایک بوڑی عورت ہے اس کے سامنے کسی نے سوال کر دیا اس کو سننے کے بعد جو جواب اس بوڑی عورت نے دیا تو پیغمبر اکرام مسکرائے آپ جانتے ہیں پیغمبر اکرام کے اخلاق میں تھا کہ پیغمبر اکرام کہہ کہاں نہیں لگایا کرتے تھے پیغمبر اکرام مسکرائے کرتے تھے پیغمبر اکرام اتنا مسکرائے کہ پیغمبر اکرام کے دندان مبارک وہ ظاہر ہو گئے لوگوں کو نظر آنے لگے یعنی مسکرہات کے اندر ایک انٹینسٹی ہے وہ بات کیا تھی اس بوڑی عورت کے سامنے کسی نے سوال کر دیا کہ تم اللہ کو مانتی ہو خدا کو مانتی ہو کہاں بلکل مانتی ہو اب آپ اندازہ کیجئے وہ معاشرہ جو جاہلیت زدہ معاشرہ ہے جن کے مردوں کے اندر اتنی جاہلیت پائے جاتی ہے ان کے عورتوں کا کیا حال ہوگا اور عورتوں میں بھی ایک بوڑی عورت پیغمبر اکرم کے سامنے کوٹ کیا جا رہا ہے اللہ کے رسول اس بوڑی عورت سے پوچھا گیا کہ کیا تم خدا کو مانتی ہو کہاں بلکل میں خدا کو مانتی ہوں کہ کوئی دلیل ہے کہاں بلکل دلیل بھی ہے وہ اس وقت کیا کر رہی تھی چرخہ چلا رہی تھی اس وقت دلیل کیا ہے کہاں دلیل یہ چرخہ ہے یہ اتنا سا چرخہ تو مجھ جیسی بڑیہ کے چلائے بغیر چلتا نہیں ہے تو یہ پوری کائنات بغیر خدا کے چل رہی ہے کیا اس کے اندر کوئی بہت زیادہ فلسفیانہ انداز اختیار کیا گیا کچھ بھی نہیں آپ غور کیجئے یہ جب دلیل پیغمبر اکرم کے سامنے پیش کی گئی تو پیغمبر اکرم مسکرائے اور اتنا مسکرائے کہ دانت ظاہر ہو گئے اور پھر پیغمبر اکرم نے فرمایا علیکم بدین العجائز کہ کم سے کم اتنا دین تو تم سب کے پاس ہونا چاہیے جو دلیل اس بوڑی عورت نے دی ہے اس کے ذریعے سے جس طرح سے اس نے سمجھائے اتنا تو تم سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دلیل اس انداز کی کہ جو عوامی ہو عام سطح کی ہو کہ جس کو ایک انسان آسانی سے کمپریہنڈ کر سکے میں آپ کے سامنے ایک دوسری مثال ارز کروں برادران عزیز دیکھئے جب ہم کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں تو بڑی بڑی دلیلیں دی گئی ہیں جن کی اپنی اہمیت ہے مجھے اس سے انکار نہیں ہے وہ ساری دلیلیں ان کی اپنی ایک امپورٹنس ہے اس کے اہمیت ہے مگر دیکھئے کہ اگر مثلا یہ کہا جائے برہان نظم برہان تمانو اور مثلا یہ کہا جائے دلیل ما بیل امتیاز ما بیل اشتراق تو ظاہر ہے کہ اتنے نوجوان جو یہاں پر بیٹھے ہیں وہ سب مجھے گھور کر دیکھنے لگیں گے کہ مولانا کو کیا ہو گئے کیا باتیں کرنا شروع کر دی انہوں نے آپ نے غور فرمایا امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام نحض الولاغہ کے اندر مولا کائنات کس طرح سے دلیل فرام کرتے ہیں کہ وہی جو پیغمبر اکرم کے علوم کے وارث ہیں وہ کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دیکھو جتنے انبیاء آئے آدم سے لے کر خاتم تک ان سب نے ایک خدا کی بات کی ہے اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو کیا خالی بیٹھ جاتا آدم آئے وہ کہہ رہے خدا ایک ہے ابراہیم آئے وہ کہہ رہے خدا ایک ہے نو آئے وہ کہہ رہے خدا ایک ہے آخری نبی آئے وہ کہہ رہے خدا ایک ہے وہ سب کے سب کہہ رہے خدا ایک ہے اگر وہ دوسرا خدا ہوتا تو وہ بھی اپنے نبیوں کو بھیجتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تو بھیج رہا ہے اور دوسرا خاموش بیٹھا ہوا ہے یا وہ نہیں ہیں یا وہ آجز ہے اگر نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی اور اگر آجز ہے تو اس کا آجز ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو آجز ہوتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے خدا نہیں ہو سکتا آپ نے گوھر فرمایا یہ دلیل پیش کرنے کا وہ انداز جو معصومین کے ذریعے سے ہم تک پہنچا اب آئیے اس کے بعد دوسری چیز جو وہاں پر بیان کی گئی وہ کیا ہے حکمت کے ذریعے سے کہ موئزہ حسنہ کہ اچھی طریقے سے نصیحت کرنا اور تیسرا کیا ہے بحث بھی اگر کرنی ہے تو اچھی طریقے سے بحث کرنی ہے کیا مطلب ایسی بحث جس کے اندر حسن ہو ایک وہ انداز ہوتا ہے جس کے اندر اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ سامنے والے کا کریکٹر اسیسنیشن کر دیا جائے لیک پولنگ کی جائے تو اس کو یہ احساس وہ افینڈڈ فیل کرے گا تو بات اگر صحیح بھی ہوگی تو وہ مانے گا نہیں دل دور ہو جائے گا آپ غور فرمائیے گا کہ ان سے اگر بحث بھی کرنی ہے تو اس طرح سے بحث کرو جو جدالِ احسن ایک ہوتا ہے چڑھائی کرنا چھا جانے کی کوشش کرنا اسلام اس کا مخالف ہے آپ دیکھئے برادرانِ عزیز پروردگارِ عالم نے سورہ قصص 28 سورہ ہے وہاں پروردگارِ عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تِلْقَدْدَارُ الْآخِرَةِ وہ آخرت کا گھر نَجْعَلُوْهَا وہ ہم قرار دیتے ہیں لِلَّذِينَا ان لوگوں کے لئے جو زمین پر چھا جانے کا ارادہ نہیں رکھتے اور آقبت وہ صاحبانِ تقویٰ کے لئے یہ کیا ہے پروردگارِ عالم وہاں پر بھی یہی سمجھا رہا ہے کہ تم چھا جانے کیوں کوشش کرتے ہو یہ تمہارا ارادہ کیوں ہے کہ سامنے والے کو مغلوب کر لو اپنی بات پیش کرو اپنی بات بیان کرو تمہیں ڈیفنس کرنا پڑ جائے ایک الگ بات ہے ورنہ تمہارا ارادہ یہ کیوں ہو کہ سامنے والے کو کسی طریقے سے لیٹ ڈاؤن کرنا ہے کسی طریقے سے سامنے والے کو زنیل کرنا ہے کیوں یہ ارادہ ہو کہ یہ ارادہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں پروردگار کہتا ہے جدال کرو جدال احسن جدال کا مطلب بحث کرنا کیا فرق ہے اس میں اور اس برحان کے اندر دلیل کے اندر موجود ہو کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں سے گفتگو کو شروع کیا جا سکے کوئی ایسا نکتہ ہو جو اگریڈ اپون ہو جو مسلمات میں شمار ہو میں آپ کے خدمت میں آسان سے مثال ارز کروں مباہلہ کے اندر کیا ہوا تھا پروردگار عالم نے جو آیتیں نازل کی ہیں سورہ آل عمران کی اگر آپ ان کو دیکھیں نصار نجران آتے ہیں پیغمبر اکرم کے سامنے سوال کرتے ہیں پیغمبر اکرم قرآن کی آیتوں کی روشنی میں ان کو جواب دیتے ہیں ان کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ بھئی ایسی علیہ السلام کا باپ کون ہے کیونکہ کوئی ان کا باپ نہیں ہے لہٰذا پروردگار عالم مازاللہ ان کا باپ ہے آپ غور کیجئے اگر یہاں پر لیڈ ڈاؤن کرنا ہو تو کتنی گنجائش موجود ہے اگر سامنے والے کو فریق مخالف کو زلیل کرنا ہو تو کتنی گنجائش موجود ہے بہت کچھ ایسا کہا جا سکتا ہے کہ جس سے وہ بالکل اوفینڈڈ بھی فیل کرے گا مغلوب بھی ہو جائے گا کچھ بول بھی نہیں پائے گا لیکن نہیں اسلام کا یہ انداز نہیں ہے قرآن کا یہ انداز نہیں ہے اس موقع پر کیا کہا گیا اس موقع پر کہا گیا اے حبی بن سے کہہ دیجئے اِنَّا مَسَلَعَ عیسیٰ اِن دَلَّاِكَ مَسَلِ عَادَم عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے وہ خدا جو بغیر ماں اور باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے وہ بغیر باپ کے تنہا ماں سے عیسیٰ کو کیوں پیدا نہیں کر سکتا آپ نے غور فرمایا کہ یہ بحث کرنے کا انداز ہے اب یہ بات کس سے کہی جا سکتی ہے جو آدم کو مانتا ہو یہ ہے وہ کومن ڈینومنیٹر کہ جہاں سے بات کو شروع تو کیا جا سکے اگر وہ کہے کہ میں تو آدم کو بھی نہیں مانتا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے سامنے آدم کی مثال پیش نہیں کی جائے گی ایک ہے پیور آرگومنٹ برہان دلیل اور ایک ہے جدال احسن کہ جہاں پر کوئی کومن گراؤنڈ بنتا ہے جب آپ چین کو اوپر کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں نیچے اس کو ملنا چاہیے اس کے دونوں سرے کہیں ملیں گے تو آپ اس کو کھینچ کر اوپر لاسکتے ہیں لیکن اگر وہ نیچے ہی نہیں مل رہے تو آپ جتنا اوپر کھینچتے جلے جائیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہیے ہے اس بحث کا انداز کہ جس کے اندر جدال کیا جا رہا ہے بحث کی جا رہی ہے مگر سامنے والے کو مغلوب کرنے کے لیے نہیں جدال جدال احسن ہے اور درمیان میں رکھا موئزہ حسنہ کہ اچھی طریقے سے نصیحت کرنا کہ اس کے اندر بھی سامنے والے کو ظلیل نہ کیا جائے بات بھی اس تک پہنچ جائے دیکھیں برادران عزیز ایک ہے میسج دے دینا اب وہ تو پروردگار عالم نے دے دیا کہ مثال کے طور پر نماز قائم کرو تو ہمیں پتا چل گیا کہ خدا نے نماز مانگی ہے تو اب علم کی کمی تو نہیں ہے اب تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس بات کو جو دماغ تک پہنچ چکی ہے دل میں اتار دیا جائے آپ نے بھار فرمائے اب اس کے لئے کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے مثلا ماباپ میں وہ اپنی اولاد کو کچھ انسینٹیوز دیتے ہیں انسینٹیوز دیتے ہیں کہ بیٹا مثال کیا طور پر تم فجر کی نماز پڑھو گے تو میں تمہیں یہ گفٹ دوں گا تو علم نہیں ہے کیا اس کے پاس علم تو ہے کہ بھئی پندرہ سال کا ہو گیا ہوں نماز واجب ہو گئے یہ پڑھنی ہے مگر مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس موقع پر نین کو قربان کرنا اور مسلح کے اوپر آنا اس کے لئے اپنے نفس کو قابو کرنا کہ اس کے لئے کسی نہ کسی انسینٹیوز کی تو ضرورت ہے یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہمیں پیغمبر اکرم کے یہ دو اوصاف سمجھ میں آتے ہیں کہ یا یوہ نبی انرسلنا کا شاہدوں ومبشروں ونظیرہ اے حبیب ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور شاہد بنا کر بھیجا ہے گواہ بنا کر بھیجا ہے ومبشروں ونظیرہ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے ونظیرہ ہم نے آپ کو وارننگ دینے والا جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے یہاں کی عیاشی کے نتیجے میں وہاں پر تمہیں زہمت کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے اور یہاں پر اگر تم اپنے رب کی باتوں کو قبول کرو گے تو یقیناً تمہارے لئے وہاں پر نعمتیں ہیں کہ جو منتظر ہیں اور فرمایا آپ نے کہ یہ دو چیز ہیں یہ جو نصیحت ہے اس کو کرنے کے مختلف انداز ہیں بس یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ نصیحت کا مقصد کیا ہے کئی مرتبہ انسان بات کو سمجھ چکا ہوتا ہے عقلی طور پر وہ اس بات کو قبول کر چکا ہوتا ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ بات اس کے دل میں ابھی پینٹریٹ نہیں کر پائی یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر نصیحت اپنا اثر دکھاتی ہے میں آپ کے خدمت میں ارز کروں کسی جگہ پر میں نے آیت اللہ کاشف الغتہ یہ تو پوری فیملی ہے نا انہی کی ایک فرد ان کا اپنے بیٹے کے ساتھ ایک مقالمہ پڑھا تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک مرتبہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد ان کے بارے میں لکھا ہے اور تربیہ تھی کہ کسی آرٹیکل میں یہ بات لکھی بھی تھی کہ وہ صبح نجف حرم امیر المومنین اب تو ما شاء اللہ ظاہرین اتنی بڑی تعداد میں جاتے ہیں کہ میرا اندازہ ہے کہ پچاس فیصد تو یہاں پر بھی مومنین ہوں گے کہ جنہوں نے کربلا اور عراق اور نجف کی زیارت کی ہوگی پروردگار ہر ایک کو بار بار نصیب کرے تو نجف کا محول اللہ نجف کا محول اور آیت اللہ کا عاشف الغیتہ اپنے گھر سے فجر کی نماز پڑھنے کے لئے نکل رہے ہیں بیٹا ہے جوان ہے اور انہوں نے اس کو جگایا بیدار کیا بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے چلو اس نے کہا بابا آپ چلیں میں پیچھے آتا ہوں تو ابو آیت اللہ کاشیب لوگزہ کو تو معلوم ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے بیٹا اگر یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی وہ لیبرٹی لے کہ باپ چلا جائے تو ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے بعد کروڑ بدل کر بچہ تو بچہ ہے جوان ہے بھی نیا نیا تو ظاہرہ اس طرح کی چیزیں تو ہوں گی نیچرل ہے تو اس نے اس طرح سے کہا کہ بابا آپ چلیں میں پیچھے آتا ہوں کہا کہ نہیں بیٹا ہم ساتھ ہی چلتے ہیں ویٹ کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتا ہوں اس کے بعد ساتھ چلیں گے اب اس کو سمجھ میں آیا کہ اچھا اب تو باپ جائے گا نہیں اب تو باپ جائے گا نہیں تو اس کو اٹھنا پڑا اتنا احترام تو تھا اس کے دل میں وہ کھڑا ہو گیا وضو کیا اور باپ اور بیٹے دونوں اپنے گھر سے پیدل حرم کی طرف جانے لگے راستے میں کچھ فقیر نظر آئے جو حرم کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے اب یہ جملہ دیکھئے آیت اللہ کا عاشف الگتا کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤ یہ فقیر جو جہاں پر بیٹھے ہیں ان کو کتنی بھیک مل جائے گی کہا بابا کچھ پیسے تو مل جائیں گے اب میں کرنسی تبدیل کر رہا ہوں کہ مثلا ہم روپے کے اندر کہیں کہ مثلا بابا ہو سکتا ہے سارا دن اگر بیٹھیں پچیس پچاس سو روپے ان کو مل جائیں گے دو سورو مل جائیں گے یہی مل جائے گا کہ ایک باب بتاؤ کیا یہ یقین سے جانتے ہیں اس بات کو کہ اتنے پیسے ان کو مل جائیں گے صبح صبح آ کر بیٹھیں یہاں پر کیا ان کو یقین ہے کہ اتنے پیسے اپنی رات قربان کر کے اپنی نیند قربان کر کے یہاں پر آ کر بیٹھ گئیں تو کیا ان کو یقین ہے کہ سو روپے ان کو مل جائیں گے کہا کہ نہیں بابا یقین تو نہیں ہوگا لیکن ایک امکان شک کی حالت میں ہوں گے مگر برعال ایک امکان تو ہے شاید مل جائیں اب وہ نصیحت کا جملہ ان کی طرف سے آتا ہے کہ بیٹا یہ مشکوک فائدے کے لیے اپنی نین قربان کر کے یہاں پر آ کر بیٹھ گیا اگر تمہیں واقعاً اس ثواب پر یقین ہو کہ جو فجر کی نماز حرم امیر المومنین کے اندر پڑھنے کا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ تم بستر پر سوتے رہ جاؤ اور یہاں پر نہ ہو وہ مشکوک فائدے کے لیے اپنا بستر چھوڑ سکتا ہے تم یقینی فائدے کے لیے اپنا بستر نہیں چھوڑ سکتے اب یہاں پر کیا کیا گیا ہے برادران عزیز علم کی جہاں تک بات ہے سمجھانے کی جہاں تک بات ہے وہ تو پہلے اس کو معلوم ہے کہ فجر کی نماز واجب ہے میں پندرہ سال کا ہو چکا ہوں بلکہ پندرہ سال سے کچھ پہلے ہی عام طور پر لڑکوں کے اوپر نماز واجب ہو جاتی اس کو معلوم ہے مگر مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ چیز جو اس کی عقل کے اندر ہے علم بن کر ہے اب اسے اخلاق کا حصہ بنانا ہے اسے دل میں اتارنا ہے تو اس کے لیے ایک نصیحت کا موقع تلاش کرنا ہوگا اگر وقت سے پہلے بار بار ایک ہی جملے کو تقرار کیا جائے وہ بات ضائع ہو جائے گی اور اگر وقت کو مس کر دیا جائے تو اپورچونیٹی لاسٹ اب آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز کہ اب ذر آئیے اور سیرت پیغمبر ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی سیرت کے ان دو واقعات کی طرف توجہ کی جائے گا اور ہم اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جائیں آپ سب کے حافظے کے اندر اور علم میں یہ بات ہے اس بوڑی عورت والا قضیہ پیغمبر اکرم اپنے گھر سے اور اب مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے حوالے سے ہم دعا مانگے کہ وہ مقامات ہمارے لئے زیارتگاہ ہیں پروردگار علم ہر ایک کو حج اور زیارت مدینہ کی بار بار توفیق نصیب فرمائے تو آپ جا کر اس محلے کو دیکھیں کہ جہاں پر پیغمبر اکرم رہا کرتے تھے محلے بنی حاشم پیغمبر اکرم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور وہ بوڑی عورت پیغمبر اکرم کے اوپر خاص و خاشاک کچھرا ڈالتی ہے آپ سب نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے پیغمبر اکرم کا طریقہ کار کیا ہے بقال اللہ مہ نقتن صاحب وہ فرماتے تھے کہ پیغمبر اکرم نہ بدلہ لیتے ہیں نہ راستہ بدلتے ہیں بدلہ بھی نہیں لیتے کچھ بولتے بھی نہیں چلے جاتے ہیں اور راستہ بھی نہیں بدلتے یعنی نیکس ٹائم جب جانا ہے تو روٹ وہی لیتے ہیں وہ بوڑی عورت تو انتظار کر رہی ہے کہ واپس گزریں گے تو واپس خاص و خاشاک پیغمبر اکرم پر وہ ڈالے گے اور وہ کام کرتی ہے کتنی مرتبہ یہ کام ہوا خدا بہتر جانتا ہے یہ پیغمبر اکرم کا روٹین ہے اپنے گھر سے نکلتے ہیں وہ بوڑی عورت کا روٹین ہے وہ خاص و خاشاک لے کر کھڑی ہوئے پیغمبر اکرم کو دیکھتی ہے اور پیغمبر اکرم کے اوپر وہ کچھرہ ڈال دیتی ہے پیغمبر اکرم سائلنٹلی وہاں سے موف کر جاتے ہیں آکے بڑھ جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ایک دن اس نے یہ کام نہیں کیا پیغمبر اکرم نے سوال کیا کہ بھائی وہ بوڑی عورت دکھائی نہیں دے رہی ہے جو ہم پر کچھرہ ڈالا کرتی تھی اے اللہ کے رسول وہ راستے میں پھول لے کر کھڑی ہوتی تھی کیا آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ گلدستہ لے کر کھڑی ہوتی تھی جب آپ نکلتے تھے تو کیا دروت پڑا کرتی تھی وہ تو کافرہ مشرکہ ایک بوڑی عورت جو آپ کے ساتھ گستاخی کیا کرتی تھی آپ کے اوپر کچھرہ ڈالتی تھی آپ اس کے بارے میں پوچھا وہ نظر نہیں آ رہی کیا ہوا اس کو تو کسی نے کہا اللہ کے رسول وہ بیمار ہے پیغمبر اکرم کہا کہ کہاں ہے اس کا گھر کس طرف ہے کہا اس طرف قریب میں پیغمبر اکرم کہا اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اس کی طبیعت پوچھ کر آتا ہوں پیغمبر اکرم گئے اور جیسے ہی اس نے پیغمبر اکرم کو دیکھا تو کیا جملہ کا کومنٹ پاس کیا آج آپ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں جب میں بیمار ہوں فکرِ حرکس بقدرِ حمتِ اوست ٹپکے گا وہی ظرف سے جو ظرف میں ہوگا وہ بیچاری اپنے انگل سے جو اس کا ظرف ہے اسی اعتبار سے وہ بات کر رہی پیغمبر اکرم کیا جملہ کہتے ہیں پیغمبر اکرم کہتے ہیں اے کنیزِ خدا میں بدلہ لینے نہیں آیا اب آپ غور کیجئے برادرینِ عزیز یہ جو پیغمبر اکرم آیادت کے لیے آئے ہیں یہ کون سا حق ہے کہ جس کو پیغمبر اکرم ادا کر رہے ہیں کہ یہ حقِ اسلام ہے وہ مسلمان تو نہیں ہیں ہم یہ کہیں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے تو بات سمجھ میں آتی ہے ہم یہ کہیں ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے اس کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے بات سمجھ میں آتی ہے نہ وہ مسلمان ہیں نہ وہ مومنہ ہیں تو پیغمبر اکرم اس کی آیادت کے لیے جو جا رہے ہیں نہ یہ حقِ اسلام ہو سکتا ہے نہ یہ حق ایمان ہو سکتا ہے تو پھر پیغمبر اکرم اس کی آیادت کیوں کر رہے ہیں اسی رشتے کو سمجھانے کے لئے پیغمبر اکرم نے پہلے کہا اے کنیز خدا کہ چاہے تو مسلمان نہ ہو چاہے تو مومنان نہ ہو مگر اللہ کی ایک کنیز تو ہے اللہ کی بندی تو ہے مجھے پتا جالا کہ تو بیمار ہے میں تو فقط تیری آیادت کے لئے آیا تھا میں پوچھنے کے لئے تھا کہ اب صحت کیسی ہے جسمانی طور پر تو اب بیمار ہوئی ہے روحانی طور پر پہلے سے بیمار تھی جسمانی طور پر صحت اس کو بات میں ملے گی مگر پیغمبر اکرم کا یہ جملہ سنا اور روحانی اعتبار سے شفا پا گئی اور اب کہتے ہیں کہ مجھے بتائیے آپ کے دین میں داخل ہونا ہو تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے میں جو اپنے نوجوان دوستوں کو متوجہ کرنا چاہا رہا ہوں مجھے صرف اتنا بتائیے کہ جب پیغمبر اکرم اس کی آیادت کرتے ہیں تو پیغمبر نے کون سی دلیل اس کے سامنے پیش کی ہے کون سا برحان اس کے سامنے پیش کی ہے ایک سوال ہے نا کہ یہ تینوں طریقے جن کی اپنی اہمیت ہے ان میں سب سے افیکٹیف کون سا ہے سب سے افیکٹیف کون سا ہے دیکھئے برحان کی بہت اہمیت ہے میں اس کا منکر نہیں ہوں دلیل کی بڑی اہمیت ہے میں اس کے خلاف نہیں ہوں مجھے سوال سارا یہ ہے کہ ان تینوں طریقوں میں سب سے زیادہ ایفیکٹیف کون سا ہے ذہن میں شاید یہ آئے کہ دلیل جی نہیں دلیل اہم ضرور ہے مگر سب سے زیادہ ایفیکٹیف انسان کا اخلاق ہے اس کا کردار کہ وہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرتا ہے وہ بات کیسے کرتا ہے لوگوں کے ساتھ اس کا انداز کیسا ہے اس کی گفتگو کیسی ہے وہ اخلاق ہے جو سب سے زیادہ امپریسیو ہوتا ہے میں کبھی نہیں بولوں گا برادران عزیز کینیا میں نیروبی میں ایک دفعہ ماہ رمضان کی تقریروں کے لئے جانے کا اتفاق ہوا تھا اور وہاں پر ایک مدرسہ تھا اس مدرسہ کے اندر وہاں کے جو لوکلز مقامی افریکنز وہ اس کے اندر ایڈمیشنز ان کے تھے اور ان کو دین سکھایا جا رہا تھا کبھی نہیں بول سکتا وہاں پر ایک لوکل وہاں کا جو مقامی استاد تھا میں نے اس سے کوئی ڈسکس کیا اور میں نے اسے سوال کیا اچھا وہ اپنی لوکل جو لینگوش تھی سوالی وہ بھی بہت اچھی بول رہے تھے عربی بھی ان کو آتی تھی گفتگو ہو رہی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جہاں جیسے علاقے کے اندر ہم لوگ ہیں افریکہ کے یہاں پر تبلیغ کے اعتبار سے اسلام کہاں پر ہے اور کرسچینٹی کہاں پر ہے کمبر کر تو ہمیں پتا تو چلے سٹیٹسٹکس وائز کہ کیا معاملہ ہے تو اس نے بہت پیاری بات کی اس نے کہا کہ جناب جہاں پر کرسچینٹی ہے وہاں آدھے پر بھی شیعت نہیں ہے اگر کرسچینٹی ہنڈرڈ پر ہے تو تشیعہ جو ہے وہ ٹوئنٹی فائف پرسنٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور یہ بھی انقلاب اسلامی کے بعد جب خانہ فرنگ بنا اور دوسری چیزیں ہوئیں اس کے بعد ورنہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے کہا کہ بھائی مسئلہ تو یہ ہے کہ کرسچینٹی تو آرگومنٹ میں تو بہت بھی ہی ہے ٹرینٹی کو تو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے باپ کے نام سے بیٹے کے نام سے رول خود کے نام سے خدا ایک بھی اور تین بھی اور تین بھی ایک بھی ہے تو اگر ٹرینٹی کے بارے میں ان سے خود سے پوچھا جائے کہ کوئی اقلی دلیل تو وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں اقلی دلیل تو کوئی نہیں ہے تو یہ کیا ہو گیا جس کے پاس اقلی دلیل کوئی نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ پروپگیٹ کر پائے اتنے زیادہ افراد کرسچین بن گئے کہا کہ ہاں بلکل ایسا ہی ہے میں نے کہا کیوں وجہ کیا ہے تو اس نے جواد دیا اس نے کہا کہ بات یہ کہ جب کرسینز یہاں پر آکر تبلیغ کرتے ہیں تو وہ تبلیغ بات میں کرتے ہیں پہلے یہاں پر ہسپتال بناتے ہیں اسکول بنائیں گے کلینک بنائیں گے کھلنے کا گراؤنڈ بنائیں گے کھانا کھلائیں گے اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ شخص جو بھوکا ہے اس کو دلیل بعد میں سمجھ میں آتی ہے کھانا پہلے سمجھ میں آتا ہے وہ جس کے گھر کے اندر بیوی بچے جو بھوک سے بلک رہے ہیں آپ اس کو کیا دلیلیں فرام کر رہے ہیں اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ پیغمبر اکرم دعوتِ ذل اشیرہ کے موقع پر کھانا پہلے کھلاتے ہیں بات بات میں کرتے ہیں دل میں داخل ہونے کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں غلط نہیں کہتے ہیں بات سادی سے یہ ہے کہ اگر ایک شخص بھوکا ہے انسان کا فقر اسے کفر تک پہنچا دیتا ہے نہیں پہنچنا چاہیے ایک الگ بات ہے مگر پریکٹیکل ہی ہوگا یہی کہ اگر ایک انسان ہے اس کے گھر میں روٹی نہیں ہے اس کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے آپ اس کو کہے نماز پڑھنے کے لئے آؤ آپ اس کو کہے دین کی طرف آؤ کہ دین تو اس وقت مجھے سمجھ میں آئے گا جب میرے گھر والوں کو کچھ کھانا تو ملے اب جب کھانا مل جائے تو اس کے بعد دلیل کمزور بھی ہو تو خبول کر لی جاتی ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس طرح سے شروع کرتے ہیں کہ دودھ کے ڈبے پہلے بھیجواتے ہیں روٹی پہلے پہنچاتے ہیں کلینک پہلے بنواتے ہیں کھیلنے کے لئے گراؤنڈ پہلے دیتے ہیں چھوٹا موٹا اسکول پہلے بنا دیتے ہیں اب جب ان کو اتمنان ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے لئے مفید ہیں تو وہ کمزور دلیل کو بھی نظرانداز کر دیتے ہیں کہ ہمارا کیا طریقہ ہے کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی بھوک کو نظرانداز کرتے ہیں تمام تر مسائل کو نظرانداز کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں کم تو اسلام کم تو اسلام کم تو اسلام میں آپ کو اتمنان کے ساتھ کہتا ہوں برادران عزیز ایک طالب علم کی حسیت سے اتمنان کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک گھنٹے کی تخریر وہ اثر نہیں کرے گی جو وہ ایک جملہ اثر کرے گا یہ ہوتا ہے امیر المومنین حضرت علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام اب یہ بالکل آخری بات اور بات کو ہم مکمل کر رہے ہیں امیر المومنین کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ امیر المومنین پیغمبر اکرم کی صیرت اخلاق اس انگل سے بات کو میں اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم کے شاگرد اور شاگرد رشید جس نے یہ جملہ کہا کہنا عبد من عبید محمد میں محمد کا غلام ہمارا فخر ہے کہ ہم اس علی کو مولا مانتے ہیں کہ جو رسول کا غلام بہت غور فرمائیے گا مولا کا جملہ ہے انا عبد من عبید محمد بلکہ صحیح معنی میں تو غلامی کا حق بھی علی نے ہی ادا کیا امیر المومنین کسی کام سے کوفہ سے باہر نکلے یہ مولا کی ظاہری خلافت کا زمانہ ہے دیکھئے گا باہر نکلے اور یہ زمانہ فیس بک کا زمانہ نہیں ہے انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں ہے کہ جہاں پر سب کو پتا ہو کہ اس وقت حاکم ہے وقت کون ہے نہیں مالو نہ کوئی خبریں ہیں نہ کوئی رسالہ ہے نہ کوئی اخبار ہے نہ انٹرنیٹ امیر المومنین باہر آئے کسی کام سے on the way back جب جا رہے تھے کوفہ کی طرف تو راستے میں ایک یہودی سے ملاقات ہو گئے امیر المومنین اپنا آپ کو انٹریوز بھی نہیں کرتے اپنا تعروف بھی نہیں کرواتے بس ساتھ چلنا شروع ہو گئے وہ بھی نہیں جانتا کہ یہ اس وقت عرب کا حاکم ہے خلیفہ وقت ہے اس وقت نہیں مالو وہ یہودی ساتھ ساتھ چل رہا ہے ظاہر ہے کہ ایک جگہ وہ آئی کہ جہاں پر دو راہا اس یہودی کو کسی جگہ جانا تھا اور دوسرا راستہ کوفے کی طرف جہاں مولا کائنات کو جانا تھا خداحفظی ہو گئی یہ اپنے راستے پر آگے بڑھنے لگا اور پیچھے اس نے محسوس کیا کہ ارے ابھی جس سے خداحفظی ہوئی ہے وہ تو پیچھے پیچھے آ رہا ہے مڑ کر دیکھا ارے تو علی آ رہا ہے تو سوال کیا آپ شاید بھول رہے ہیں آپ کا راستہ اس طرف ہے اب اس بیچارے کو تو نہیں معلوم ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو زمین کے راستے کو کیا بھولے گا جو آسمان کے راستوں کو زمین سے زیادہ جانتا ہے تو مولا نے کہا کہ نہیں میں راستہ نہیں بھولا مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کوفہ کا راستہ کونسا ہے کہ پھر یہاں پر آنے کا کیا مقصد کہ بات سادی سے اتنی ہے کہ میں جس دین کا ماننے والا ہوں جس اسلام کو میں مانتا ہوں ہمارے رسول کا ایک پیغام ہے پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہو تو سفر کے اختتام پر ایک حق اس کا تمہاری گردن پر آ جاتا ہے میں تو بس اس حق کو ادا کرنے کے لئے چاہ رہا تھا کہ تھوڑا اور تو میں کمپنی دوں مشاہد کروں پھر اس کے بعد میں اپنی راہ پر چلا جاؤں گا کہا اب مجھے سمجھ میں آیا وہ یہودی کہتا ہے کہ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اسلام کیسے پھیلا اسلام کیسے پھیلا یہ ہے وہ کردار کی تبلیخ برادرانی عزیز بے شک ادعو الہ سبیل رب بے قابل حکمہ احبیب اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ذریعے سے دلیل کی بہت اہمیت ہے اچھی طریقے سے بحث کرنے کی بڑی اہمیت ہے مگر یقین جانیے برادرانی عزیز یہ جو پروردگار نے کہا ہے موئزہ حسنہ یہ جو خدا نے کہا کہ یقینا آپ اخلاق عظیم کی منزل پر ہے جتنا زیادہ یہ افیکٹیو ہے کوئی دوسری چیز اتنی افیکٹیو نہ ہے نہ ہو سکتی ہے نہ اس زمانے میں نہ آج کے زمانے میں اور نہ قیامت تک کوئی دوسری چیز اتنی افیکٹیو نہیں ہو سکتی کہ جتنی انسان کا کردار افیکٹیو ہوتا ہے بس اختتام چھٹے امام کے جملے پر کرتے ہیں چھٹے امام یہ جملہ کہتے ہیں کونو دعا تناس الاللہ بغیر علصنتکم لوگوں کو اللہ کی طرف اس طرح سے بلاؤ کہ تمہیں تمہاری زبان استعمال نہ کرنا پڑے محمد وآلہ الطاہی